اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گائے زبا کرنے کا حکم اور لوگوں کا مختلف بہانے تراشنا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اَتْتُّورَ اور یاد کرو جب ہم نے کوہی دور کو تمہارے اوپر مولک کر دیا اور تم سے پختہ اہد لیا اَخُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وَاذْكُرُو مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس پر سختی سے کار بند رہو اور جو احکام اس کتاب یعنی تورات میں دیئے گئے ہیں اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزکار بن جاؤ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكُ فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ پھر اس کول و قرار کے بعد بھی تم اپنے اہد سے پھر گئے پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم ضرور تباہ ہو جاتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور یقیناً تم اپنے ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے ہفتے کے دن کے مقررہ احکام کے بارے میں نافرمانی کی تو ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تم ذریل و خوار بندر بن جاؤ بس اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ فوراں ہو جاتی ہے فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِضَةً لِلْمُتَّقِينَ بس ہم نے اس مسر کے واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا دیا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا اور وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک گائے زبا کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہم سے مزاگ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں جیسی باتیں کروں انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لئے اپنے رب سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں واضح طور پر بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو بالکل بھوڑی ہو اور نہ ہی بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو پس اب جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کر ڈالو قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ وہ بولے کہ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں وہ ہمارے لئے بلکل واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ زرد ہونا چاہیے اس کی رنگت ایسی گہری شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگے قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَا إِنَّا الْبَقَرَةَ شَابَهَا عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم گائے کے بارے میں کچھ شبہ میں پڑ گئے ہیں آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں واضح الفاظ میں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو اس دفعہ ہم ضرور اس گائے کا پتا چلا لیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے نہ زمین میں حل چلانے کی محنت لی جاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دینے کے لئے استعمال کی جاتی ہو بلکل تندرست ہو اور اس میں کوئی داگ دھبا نہ ہو اس پر وہ پکار اٹھے کہ اب آپ نے ٹھیک پتا بتایا ہے پھر انہوں نے اس گائے کو زبا کر ہی ڈالا حالانکہ وہ ایسا کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے سور بقرہ آیات نمبر بہتر تہ ستتر پچھلی آیات میں گائے کو زبا کرنے کے حکم دیا گیا تھا یہاں اس کی حکمت بیان کی گئی ہے یہود کی منافقانہ سرگرمیوں کا ذکر اور انہیں تنبی کہ اللہ ان کی سب باتوں کو جانتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُمْ اُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور ایک دوسرے پر اس کا الزام دھرنے لگے لیکن اللہ کو اس بات کو ظاہر کرنا مقصود تھا جسے تم چھپا رہے تھے فَقُلْ اَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ پھر ہم نے حکم دیا کہ اس مردہ شخص پر اس زبا شدہ گائے کا ایک ٹکڑا مارو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا اور وہ تمہیں اپنی خدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تا کہ تم اکل سے کام لو وہ مردہ شخص کچھ دیر کے لیے زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا جو وہ چھپا رہے تھے پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے بلکہ اسے بھی زیادہ سخت وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ کیونکہ پتھروں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمیں پھوٹ نکلتے ہیں اور بلا شبہ ان میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنَّا تَعْمَلُونَ اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے آمال سے بے خبر نہیں ہے اَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اے مسلمانوں کیا تم اب بھی یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے جبکہ ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ اللہ کا کلام یعنی تورات سنتے پھر اسے اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے تھے حالانکہ وہ اس کام کی برائی کو خوب جانتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اور یہ منافق یہود جب اہلِ ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں لیکن جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بھی بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر تورات کے ذریعے ظاہر کی ہیں کہیں ایسا نہ ہو یہ مسلمان ان باتوں کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کر دیں کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں سور بقرہ آیات نمبر اٹھتر تابعیاسی میں یہود کے علماء کا کردار بیان کیا گیا ہے کہ حقیر رکم کی خاطر تورات کی آیات کو تبدیل کر دیتے ہیں یہود کی غلط فہمی کہ انہیں چند دن سے زیادہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اور انہیں تنبیہ کہ جنت میں صرف اہل ایمان ہی جائیں گے اور ان یہود میں سے بعض انپڑھ ایسے بھی ہیں جنہیں اپنی کتاب یعنی تورات کا تو کوئی علم نہیں مگر انہوں نے کچھ سنی سنائی باتوں پر چند امیدیں قائم کر رکھی ہیں یہ لوگ محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں پس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو تحریف کر کے اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑا سا دنیاوی منافع کمالیں یہ یہودی علماء کا کردار تھا فَوَيْلُ لَهُمْ مِنَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِنَّا يَكْسِبُونَ سو ان کے لیے اس تحریف کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی ہے اور یہ دنیاوی نفع جو وہ کمار رہے ہیں دراصل ان کے لیے تباہی ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا اور وہ یہود کہتے ہیں کہ محض گنتی کے چند دنوں کے سوا ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوے گی قُلْ اَتَّقَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے دریافت کیجئے کہ کیا تم اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے چکے ہو کہ اب وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کرے گا یا تم اللہ پر یوں ہی وہ بہتان باندھ رہے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيْئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِئِئَتُهُ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جس کسی نے گناہ کمائے اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیڑ لیا تو ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک آمال کیے تو ایسے ہی لوگ اہلِ جنت ہیں وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے